اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو گوکنگ ماجیک آج ہم آپ کے لیے ایک بہت زبردست ریفریشنگ ڈرنگ کی ریسیپی لائیں ہیں جس کا نام ہے ووچر میلن جوز جو اس سمر سیزن کے لیے ون آف دی بیسٹ آپشن ہے تو چلے جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک تربوس کو لیں گے اور اس کو سینٹر میں کاٹ لیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ووچر میلن کو ٹو حصوں میں ڈیوائٹ کر لیا ہے اب ہم ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز کی فارم میں کٹ کریں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ووٹر میلن کو چھوٹے چھوٹے پیسز کی فارم میں کٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو بلینڈر میں ڈال لیں گے بلینڈر میں ایڈ کرنے کے بعد فرشنس کے لیے اب ہم نے اس میں پودینہ ایڈ کر دیں گے سویٹنس کے لیول کو بیلنس کرنے کے لیے اس میں ہاف کپ شگر ایڈ کر دیں گے شگر ایڈ کرنے کے بعد اب ہم نے اس میں ون بائی فورتھ ٹی سپون کالا نمک ایڈ کریں گے جس سے اس ڈرنگ کا فلیور اور بھی اچھا ہو جائے گا اب ہم اس میں لیمن جوس ایڈ کر دیں گے لیمن جوس ایڈ کرنے کے بعد بلینڈر کو اچھے سے کور کر لیں گے اور تمام انگریڈینڈز کو اچھے سے بلینڈ کر دیں گے بلینڈ کرنے کے بعد اب ہم ایک باؤل میں بہت سارے آئس کیوبز لیں گے اب ہم پریپیرڈ مکسچر کو اچھے سے چھان لیں گے چمچ کی مدد سے ہم باقی جوس کو بھی اچھے سے نکال لیں گے یہ پروسیس ہم اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ ہمارے سیٹس کے جو چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہیں وہ سپریٹ ہو جائے اور نیچے بلکل کرسٹل کلیر جوس بچ جائے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جوس کو اچھے سے سٹرین کر لیا ہے اب ہم گارنشنگ کے لئے منٹ کے لیفز ڈال لیں گے اور جوس کو ہم نے اچھے سے چل کرنا ہے اور دیکھئے ہمارا وچر میلن جوس سرف ہونے کے لئے بلکل تیار ہے اب ہم اس جوس کو گلاسس میں سرف کر لیں گے آئے ہوپ آپ لوگوں کو آج کی ریسی بھی پسند آئے ہوگی اگر پسند آئی ہے سو پلیس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کوکنگ میجک کو سبسکرائب کریں ملیں گے کسی اور نیو ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ